السلام علیکم درکانڈریٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ غیر حدیث سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کرنے والا ہوں ائرپورٹ سیکورٹی فورسز کے اندر آپ لوگ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کا الگی بیٹی کرائیٹریہ کیا ہوتا ہے ٹیسٹ لیبرز کیا ہوتا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ لوگ کو ریکوائیڈ ہوں گے ان جابس کے اندر اپلائے کرنے کے لیے اور آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنا ہوگا تو تمام ڈیٹیل آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پروائیڈ کروں گا تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو لیٹس جوپ انفرمیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکون تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو ڈیر کینڈیٹس یہاں پر میں نے آپ لوگ کے سامنے کارٹیکل اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو تمام ڈیٹیل دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو کینڈیٹس یہاں پر یہ جو آپس آتی ہیں ائرپورٹ سیکورٹی فورس کی پرمنٹ بیسز کے اوپر آتی ہیں میل اور فی میل اس کے اندر دونوں ہی الیجیبیل ہوتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے پورے پاکستان سے آپ لوگ ان جابز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں جو آپ لوگ کو سیلریز ہے وہ ففٹی فائف تھاؤزن پر منت میکسیمم پروائیڈ کی جاتی ہے اور اس کے اوڈر بھی فیسلیٹیز ہیں وہ بھی ایس پر ایڈبرٹیزمنٹ جنسا ہے وہ آپ لوگ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں تو دینڈ کے کینڈیٹس یہاں پر جو ویکنسیز آپ لوگ کی ائرپورٹ سیکورٹی فورس کے اندر آتی ہیں وہ سب سے پہلی اسسٹنٹ کی پھر اے ایس آئی کی پھر کورپولر ایل ڈی سی ڈی سی ڈی ای او سینو ٹائپس ڈرافزمن کورپولر ڈرائور اور خطیب لیب اٹینڈنٹ نرسنگ اسسٹنٹ نائب کاسید کو چوکی دار کی ویکنسیز اس کے اندر آتی ہیں تو کینڈیٹس اگر آپ لوگوں نے ابھی اس لیبس کی انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے کلک ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں کو اے ایس ایف کے جو ٹیسک سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو وہاں پر مل جائے گی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے تو کہ ایل ڈی پیٹی کرائٹ ایریا میں ان کا ڈسکس کر دیتا ہوں فردر فردر ویکنسیز کا تو یہاں پر جو سب سے پہلے نمبر پر ویکنسی ہے وہ اسسسٹنٹ کی جس کے اندر آپ لوگ کا جو جنڈر ہے وہ میل فیمل دونالیجبل ہو سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں کولیفیکیشن آپ لوگ کی گریجویشن ہوتی ہے فورٹین ایئر اور اگر سکسٹین ایئر ہوئے تو بھی ویل ان گوڈ ہے پوسٹنگ آپ کی اینی ویر ان پاکستان ہوتی ہے کوئی ایکسپرینس رکوائیڈ نہیں ہوتا فیزیکل سینڈریس رکوائیڈ نہیں ہوتے اور یہ جوب جنسا ہے وہ پرمننٹ بیسز کے اوپر ہوتی ہے اب میں بات کر لیتا ہوں کورپرول کی جس کے اندر بہت جنڈر اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہوتی ہے میٹرک کولیفیکیشن رکوائیڈ ہوتی ہے پوسٹنگ اینی ویر ان پاکستان آپ لوگ کی ہوتی ہے ہائٹ کی اگر میں بات کروں تو پانچ فٹ چھ انچیز جنسا ہے وہ میلز کی اور فی میلز کی پانچ فٹ دو انچیز رکوائیڈ ہوتی ہے چیسٹ فور میلز کی اگر میں بات کروں تو وہ تھارٹی ٹو سے تھارٹی فور کے اباب ہوتا ہے اور رننگ فور میلز کے لیے ون پائنٹ سکس کلومیٹر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں سیون مینٹس ان تھارٹن سیکنڈ کے اندر اور فی میلز نے جنسا ہے وہ رننگ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے ٹین منٹس کے اندر اور سیٹ اپس جنسا ہے وہ میل کو ہی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ٹو ٹو منٹس ٹو جنسا کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ٹو منٹس کے اندر اور یہ ایک فی میلز کینڈیٹس کے لیے ویلنڈ گود اپوزیچولیٹی ہے جہی نیچے پوش اپس اور سیٹ اپس وغیرہ نہیں کرنے ہوتے کوئی ایکسپیرنس ریکوائیڈ نہیں ہوتا اور یہ جو آپ جنسا ہے بھی پرمنٹ بیسس کے اوپر رہتی ہیں ایڈی سی کے اگر میں بات کروں تو اس میں بھی بہت جنڈر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ کا جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹھارہ سے تیس سال تک اینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں کوالیفکر نیشن اس کے اندر میٹرک پاس ہو آپ پوسٹنگ آپ لوگ کی یعنی ویئر ان پاکستان ہوتی ہے ایکسپیرنس اس کے اندر ریکوائیڈ ہوتا ہے جو کہ تھارٹی ورڈ پر منٹ آپ لوگ کا ہونا چاہیے ٹائپنگ سپیڈ آپ لوگ کی جس میں فیزیکل سٹینڈر آپ کی کوئی ریکوائیڈ نہیں ہے اور یہ بھی جوپس پرمنٹ بیسس کے اوپر ہوتی ہیں اب میں اگر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی بات کروں تو اس کے اندر بھی بہت میل اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک اینڈیٹس کوالیفکیشن آپ لوگ کی انٹر میڈیر ایکویلنٹ ہونی چاہیے اینی ویر ان پاکستان آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور اس کے لئے آپ لوگا جو میل کا ہائٹ ہے وہ پانچ پھٹ سکس انچیز ہو فی میل کی جو ہائٹ ہے فائی پھٹ ٹو انچیز چیس فور میل جنسا ہے ٹھارٹی ٹو ٹھارٹی فور سے اباب ہونا چاہیے رننگ آپ لوگ کی ون پوائنٹ سکس کلومیٹر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے سیمن منٹس ان ٹھارٹی سیکنڈز کے اندر اور فی میل نے جنسا ہے سکس کلومیٹر کمپلیٹ کرنے ہوتا ہے ٹین میٹس کے اندر اسی طریقے سے پوش اپس اور سیٹ اپس جنسا ہے وہ ٹو انٹی ٹو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ٹو منٹس کے اندر انلی میل کا انڈیٹس نے تو یہاں پر آپ لوگ کا جو ایکسپریئنس ہے وہ کوئی ریکوائیڈ نہیں ہے اور یہ جوپس پرمنٹ بیسس کے اوپر ہے اگر میں یو ڈی سی کی بات کروں تو اس کے اندر بہت جانڈر اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک انڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں کولیفیکیشن آپ کے اندر اس کی انٹرمیڈر ہونی چاہیے اور پوشنگ آپ کے انیوئر پاکستان ہوتی ہے اور ایکسپریئنس کے اندر آپ لوگ کا کوئی ریکوائیڈ نہیں ہوتا اور اس کے اندر آپ لوگ کی جو فیزیکل ٹیسٹ وغیرہ وہ بھی کوئی کنڈیکٹ نہیں ہوتا یہ بھی جوپس پرمنٹ بیسس کے اوپر ہوتی ہیں نائب کا صرف کے اگر میں بات کروں تو اس کے اندر میل ایکسپریئنس کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر جنڈر جنسہ بوت اپلائے کر سکتے ہیں ایکسپریئنس کی اگر میں بات کروں تو شورٹ ہینڈ ٹائپنگ ایکسپریئنس جنسہ آپ لوگ کے پاس ہونا چاہیے شورٹ ہینڈ ایک اور سے آپ یوٹیوب کے اوپر اس کے بارے پر سرسکلی جگہ تو اس کے اندر آپ کو فردر انفرمیشن بھی جنسہ وہ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے اندر اس کے اندر یہاں پر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ فورٹی ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے اور فیزیکل سٹینڈر جنسہ وہ نیل ہیں جو پرمنٹ ٹائپ کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ اپلائی کا پرسیجر ہے وہ یہاں پر منچن کیا گیا ہے یہ جو جو آپ سے ابھی اپکمنگ ہے وین جو آپس ویل بی اناس اوفیشلی کینڈیٹس ویزیٹ اے ایس ایف ویب سائٹ فور آن لین سیشن اور اس کی جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے وہ یہاں پر بتائے گی ہے کہ جولائی کے اندر جنسہ آپ لوگ کی جو آپس جنسہ وہ اناس کر دی جائیں گی جولائی یا اگرس کے اندر ٹھیک ہے اوفیشلی ایڈورٹیزمنٹ جنسہ ہے وہ تبھی اس کا پبلش کیا جائے گا ڈیلی اردو نیوز پیپر کے اندر اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ویڈیو بنانے کا میں آپ بتا دوں کہ مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ جو اپنے جو نیسرری ڈاکومنٹس ہیں وہ جنسہ ہے وہ ڈیڈی کر لیں جس کے اندر آپ لوگ کا ڈومیسائل آپ کا پی آر سی سی سیٹیفیکٹ ایڈیوکیشنل سیٹیفیکٹ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کی کسی یونیورسٹی یا سون کئی پہ مارشیڈ وغیرہ سیٹیفیکٹ وغیرہ جنسہ ہے وہ اگر ابھی تاک آپ لوگوں نے نہیں بنوایا تو وہ بھی جنسہ ہے آپ لوگ ان جو آپس کے اننوز ہونے سے پہلے بنھا لیں اپنی ڈاکومنٹ جنسہ ہے وہ ریڈی کر لیں تاکہ جیسے ہی جو آپس کی اننوزمنٹ ہو اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو جب یہ جاپ آیا تو اس کا نوٹیفیکشن مل جائے یا ورڈس اپ کے اوپر آپ لوگ کو اس کی انفرمیشن مل جائے تو نیچے ڈسکیپشن کے اندر ورڈس اپ گروپ ہے آپ اس کو جوائن کریں اس کے اندر آپ کو ڈیری بیسس کے اوپا جو گورنمنٹ کی جاپس جاتی ہے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اس کے اوپر اسی قسم سے جنسہ ہے وہ جاپ کی اپکمنگ جاپس کی انفرمیشن جنسہ ہے وہ شیئر کی جاتی ہیں اور ساتھ میں ڈیلی بیسس کے اوپا جو گورنمنٹ کی جاپس ہوتی ہیں اسے لیٹڈ ویڈیو جنسہ وہ شیئر کی جاتی ہیں تو ویڈیو اس تو ہر کسی کے اندر منس کے اندر ہر ایڈورٹیزمنٹ کی ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو جنسہ ہے وہ جو ویب سیڈ دسکرپشن کے اندر ویب سیٹ کا لنک مل جائے گا آپ اس کو جا کے چیک آؤٹ کر لیے گرے ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے لیے بھی آپ پر کافی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی بہت سارے ایڈورٹیزمنٹ جنسہ ہاں پر بھی پولیش کیا جاتے ہیں تو یہی تھی گاز میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا بیل آئیکن کو بھی آن کیا ہوگا ویڈیو کو ل ایک بھی کر دیا ہوگا تو اسی لیے امید کے ساتھ ملوں گا میں نیکس ویڈیو کے اندر تک تو آپ اپنا خیال لکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ